بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت پلوش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر پاکستان نے تہشت کردی کے ناقابل تردید ثبوت پیش کر کے بھارت کا چہرہ بے ناقاب کر دیا باغ بھارت کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کرونا کے حوالے سے آگاہی مہم میں میڈیا کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا نے اربع روپے کی آگاہی مہم مک چلائے ترکی کے شہر میں پانچ شدد کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے خیر بھارت کی خبر اصائی دارے کے مطابق زلزلے کی شدد سے مارکیٹوں کے ریکس میں رکھی اشیاء پکھر گئیں ترک حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی چینی کی فی کلو قیمت میں 20 روپے سے 23 روپے کی کمی چیئرمین آل پاکستان شگر مل اسوسییشن سکندر خان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت میں 20 سے 23 روپے تک کمی آگئی جس کے ایکس میلز ریٹ 78 روپے فی کلو تک پہنچ گئے ہیں مینجر موڈل بازار سبزہ زار فلکشیر کا کہنا ہے کہ کرپشن کسی صورت برداشت نہیں فرائز میں غفت برتنے والے کو گھر بھیجا جائے گا ایسو پیس پر مکمل امہ درامت کروا رہے ہیں مخت ماس بھی فراہم کر رہے ہیں مجھے بہتر خدمات کی بنا پر بیس پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا ہے ایکسین مغل پورا ڈویجن نوید احمد بھٹی کا کہنا ہے کہ اب تک فیسی چوروں کے خلاص 244 ایف آئی آر کٹوا چکا ہوں اور ساڑھے آٹھ کروڑ کی ریکاوری دے دی ہے ایمانداری ہمارا نسکو لین ہے کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کام جور اور کرپ عملے کی میرے دفتر میں کوئی جگہ نہیں جو کام نہیں کرے گا سیدھا گھر جائے گا یہ دیں اب تک کی تازہ خبریں مسیح نیوز اور اپٹیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مسیح خبروں کے تازہ تب تک کے لیے دیچے سیدھت بلوش کو اجازت اللہ حافظ